ملک بار میں کرونا کے وار جاری گزشتہ چوپیس گینٹوں کے دوران چھ ہزار سنتالیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے انتیس افراد دم توڑ گئے مصبت کیسز کی جرہ نو اشاریہ آٹھ آٹھ فیصد ریکورڈ پانسو انسٹھ مریزوں کی حالت تشویش ناک محکمہ موسمیات کا کراچی اور بلوچستان میں تیس ہواوں کا الڑ جاری آج اور کل پچیس سے تیس نائٹی کل میل کی رفتار سے ہوای جننے کا امکان ہے انتظامیہ نے بڑے بل بورڈ فوری اتارنے کی حدائی جاری کر دی سمندر میں تغیانی بھی آ سکتی ہے ماہی گیروں کو دو دن احتیاط کی حدائی پنجاب خیبر پکتوخان کے بیشتر شہروں اور اسلامباد میں آج بارش کا امکان محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور فیصلہ باد گجرات سیلکورس میں دیگر شہروں میں بارش ہو سکتی ہے تیز ہوا اور گرچ چمک کے ساتھ بارش اور چند مقامات پر سالہ باری کی توقع ہے کشمیر خیبر پکتوخان اور گلکت ملتستان میں برف باری کی پیش گوئی کی گئی جسٹس گلزار احمد ریٹائر جسٹس عمر اتا آج چیف جسٹس کا حلف اٹھائیں گے چیف جسٹس گلزار احمد کے عزاز میں فرل کورٹ ریف نرس نامزل چیف جسٹس عمر اتا بندیال نے کہا مقدمات جل تمٹ گرنے کے لیے اسطلاحات ضروری ہیں سوشل میڈیا پر ججو پر تنقید غیر آئینی غیر قانونی اور غیر اخلاقی ہے نواز شریف کی تازہ میڈیکل ریپورٹس لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی گئی بتایا گیا کرونا اور دیکھر امراض سے نواز شریف کی زندگی کو خطرات لاحق ہیں کروناری انجیوگرافی تک نواز شریف سبتال سے دور نہ جائے سہجیابی تک سفر نہ کریں ائرپورٹ یا عوامی مقامات پر نہ جانے کا مشورہ ذہنی دباؤ کا شکار قرصوم نواز کی وفات کے بات ہوئے فواز شاہدری نے نواز شریف کی میڈیکل ریپورٹ جالی قرار دے دی کہا نواز شریف عوام کا پیسہ واپس کرے اور لندن میں باقی زندگی گزارے میڈیکل ریپورٹ سے عدیہ اور قانون کا مزاق اڑایا جا رہا ہے شباز گل کا ریپورٹ پر تنس کہا ڈاکٹر کہنا چاہتا تھا نواز شریف کی شادی کرائی جائے ایسے لکھنا چاہیے تھا مریض کو خوش رکھنے کے لیے وزیر آزم بنایا جائے لندن میں دس مہنگے اپارٹمنٹس لے کر دیئے چاہے نا اہل شخص کو بچانے کے لیے بار کاؤنسل سپریم کورٹ چلی گئی دیگر کہتیوں کا کیا قصور ہے جیلیں ختم کرنے کی درخواست بھی دے دیں وزیر آزم عمران ہار سپریم کورٹ پر برہاں مزید کا ہر ڈاکوں سے مقابلے ہیں جو کہتے ہیں قریبوں کو پکڑے انہیں ایناروں دے دیں نا اہل حکومت دنیا میں ٹاپ تری پوزیشن پر کیسے آگئی بلاؤن برگ اور ورل بینک کے مطابق پاکستان کی مویشت مستحقم ہوئی پیپرز پارٹی نے ان ہاؤس تبدیلی کی مخالفت کر دی بلاؤل بھٹو کہتے ہیں نوڑ لی کے پاس پی ٹی آئی کے چوتیس ارکان ہے تو حکومت گرا کر دکھا دیں پیپرز پارٹی وزیر آزم کا گراؤں نہیں کرے گی پارلیمان میں مقابلے کرے گی درنہ اور حملوں کی بجائے پارلیمنٹ میں آواز اٹھائے گی حکومت گرا نہ سکی تو نقصان ضرور پوچھائے گی ان کی سیاست قرمیوں کو اسٹیبلشمنٹ سے جوڑا جاتا ہے شاہ محمود قریشی نے اپوزیشن لیڈر سینٹ کا استیفہ ڈراما قرار دے دیا کہا گلانی کے اپنے بیو ذاتوں سے مطمئن نئی وارڈ کریدنے کی ویڈیوز آ چکی ہیں یوسف رزا گلانی نے کہا سب میں سپیکر تھا تو شاید محمود قریشی پارلیمنٹ لیڈر تھے پینڈزیر بھٹو نے کہا شاہ محمود کو سکھائیں تو کیا اب یہ ہمیں سکھائیں گے بیان وزیر خارجہ کے منصف کے خلاف جواب ایوان میں دیں گے اور عالمی مارکٹ میں اتار چڑھاؤ کے بعد خام تیل کی قیمتیں مستحق کم برطانوی خام تیل کی قیمت فی بیرل 89 اشاریہ 33 ڈالر ریکارڈ امریکی خام تیل کی فی بیرل قیمت 88 ڈالر پر بند ہوئی خام پام آئل کی قیمت 1331 اشاریہ 19 ڈالر فی ٹرن کی ملند رینج سطح پر پہنچ گی انڈونیشن کی جانت سے سپلائی میں کمی اور نئے تجارتی اصول سے قیمت بڑی 20 فیصد پام آئل مقررہ قیمت پر گریلو سارفین کو فروت کرنا لازم قرار دے دیا امریکہ کی قومی کرزوں میں تاریخی اصافہ 30 ڈالر کی حد عبور کر گئے امریکی محکمہ خیزانہ کے امطابق کووڈ میں حکومت نے معاشی مہوران سے نپنے کے لیے بیترے کرز لیا امریکی حکومت چین اور جپان سمیت غیر ملکی سرمایہ کاروں کی 8 ڈالر کی مقروض ہے سود کی لاغت اگلے دس سال میں 5 ڈالر سے پرچائی چیف گلوپل اسٹریٹ جس کے مطابق عوام طویل مدد میں غریب در ہونے جا رہی ہے بلدیاتی نظام کے مسئلے پر زندہ حکومت کی مشکلات برقرار پی ایس پی کا احتجاہ ختم کرنے سے انکار مذاکرات کے چوتے دور کے بعد بھی پی ایس پی کا کراچی میں دھرنا چاری پیبرز پارٹی آج پانچویں بار پاک سرزمین پارٹی سے مذاکرات کرے گی ایف آئی اے میں بڑے پیمانے پر تقرر اور تبادلے نو اسسسٹنٹ ڈریکٹر تبدیل لاہور میں آن کیسز کی تحقیقات پر معمور تین اسسسٹنٹ ڈریکٹر بھی تبدیل کر دیئے گئے شباہ شریف کیس کے تفتیشی آفیسر سید علی مردان کا بھی تبادلہ علی مردان نے بشیر میمن کے خلاف تحقیقات کرنے والی ٹیم کا بھی حصہ ہے تبدیل ہونے والوں کی خدمات ایڈیشنڈ ڈریکٹر جنرل ساؤتھ کراچی کے سپورٹ انگلین انڈر نائنٹی کرکٹ ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گیا افغان ٹیم دو سو بتیس کے حدف کے دوقع میں دو سو سولہ رنس ہی بنا سکی پیسل سیون میں ملتان سلطانس کی لگاکار چوتھی کامیابی اسلامباد یونائٹیڈ کو بیس رنس سے شکست دے دی دفاعی چیمپئن ملتان سلطانس نے دو سو اٹھارہ رنس کا بڑا حدف دیا ڈرم ڈیوٹ کی انتیس گندوں پر اکتر اسرائیلی روسیٰ کی پینتیس گندوں پر سرسرس رنس اسلامباد یونائٹیز ایک سو ستانوے رنس بنا سکی خوشدیل نے چوار خلاڑی آؤٹ کیے ایوٹ میں آج لہور کلندرز اور پشاور ظلمی ان ایکشن ہوں گے ستہ سمندر سے چھ ہزار فٹ کی بلندرین تین روزہ آئس میں لا گلکت بلدیسان کی سیاحتی مقام سرونوک ویلی میں آئس ہاکی اور سکیٹنگ کے مقابلے ہوں گے ملک بھٹ سے آٹھ ایمہ کے اٹھاریس کھڑاڑی مہرار مہارت دکھانے کے لیے تیار وادی کی دلکش مناظر اور دلچس مقابلے سیاہوں کو متوجہ کرنے لگے